بسم اللہ الرحمن الرحیم فندرمان دلیل اس بات کے اس بات کے لیے کہ تراوی خدا کی عبادت نہیں ہے بلکہ ایک بدعت ہے ایک قناہ ہے زہید اپنے ثابت کے حدیث سے واضح ہے روشن ہے کہ صحابے کے تولے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے انہوں نے پہلے انہوں نے تراوی پڑھنے کی کوشش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نماز کے درمیان بیٹھ گئے ہیں اور یہ باعث عزیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نماز کو تھوڑ دی ہے ان لوگوں کی جہالت کی وجہ سے اور بیٹھے رہے ہیں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی رات کو مسجد ہی اسی لئے نہیں لائے تشریف لائے کہ یہ لوگ اقدا نہ کریں پھر اپنی جہالت کی وجہ سے یہ بے باعث عذیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اپنی امت کی بدبختی کی وجہ سے وہ خود مسجد نہیں آسکتے پھر جب مسجد نہیں آئے تو ان لوگوں نے اجتماع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گر اقدس کے باہر نعرے بازی کی ہے صدا بلند کیا ہے اپنا آواز بلند کی ہے شور مچایا ہے یہ باعث عذیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اگر آپ کے گر کے باہر کچھ لوگ شور مچائیں آپ کو بلانے کے لئے تو آپ کے لئے یہ باعث عذیت ہے پھر ان لوگوں نے پتریں پہنکی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گر کے باہر گر کی طرف اور ان کے دروازے پر یہ بہترامی ہے باعث عذیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قدم بقدم آپ دیکھ رہے ہیں کہ تراویح کا آغاز کرنے کی کوشش کرنے والے ٹھولے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی انہوں نے بار بار ہر قدم پہ عذیت کر رہے ہیں تو یہ کیا جرم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت کرنا ہاں یہ جرم ہے بہت بری قناہ ہے بلکہ کفر ہے جو لوگ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عذیت کرتے ہیں وہ خدا کی عذیت کرتے ہیں خدا کی قوانی نزیت کر سکتا ہے خدا اپنے محبت اس طرح دکھاتا ہے اپنے حبیب کو اس کا طاعت حبیب کی طاعت اس کی محبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت خداوند متعال کی معصیت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا خداوند متعال کی اتباع خداوند متعال پہ ایمان لانا اور اسی طرحا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت دینا یعنی خداوند متعال کو کسے دشمنی کرنا خداوند متعال کو گزند و آزار پہنچانا اور جو شخص خداوند متعال سے دشمنی کرتا ہے خداوند متعال کو عذیت پہنچاتا ہے خود ان کے اپنے علمانے کے وہ کافر ہوتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَا رَسُولَهُ صلی اللہ علیہ وآلہ خدا نے ان کو دنیا میں بھی لعنت کی ہے آخرت میں بھی لعنت ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِنَا اور خدا نے ان کے لئے آمادہ کیا ہے تیار کیا ہے کیا تیار کیا ہے؟ عذابًا مُهِنَا ایک ایسی عذاب جو بالکل ان کو احانت کے ساتھ عذاب مل جائے گا یعنی عذاب مہین ہے صرف عذاب نہیں کہ پٹائی ہو رہی ہے پٹائی ہو رہی ہے اور ساتھ ان کو خوب گالی خوب ان کو مسئولا جوزف ستالن جوزف ستالن جو تا یہ سوویت یونین کا لیڈر تا انیساو پکچیس ستائیس کے بعد سن انیساو ترے بان تاک جب اس کا انتقال ہوا بہت طویل عرصے تاک دوسری عالمی جنگ وہ اپنے مخالفین کو ہمیشہ جیل میں لاتا تا اور ان سے کنفیشن لیتا تا اطراف لیتا تا ان کا سب سے بڑا مخالف ایک دفعہ مثلا کوئی کرٹیکل ہوتا تھا یا کرٹیکل بھی نہیں ہوتا اس سے گمان ہوتا کہ یہ مخالف ہے تو اس کو اتنا مارتا تھا کہ وہ کنفیش کرے کہ وہ اطراف کرے کہ وہ جاسوس ہے امریکہ کا جاسوس ہے مثلا انگلینڈ کا جاسوس ہے جرمنی کا تو اس زمانے میں جرمنی کا بڑا زور تھا تو وہ ایسا ان کو مارتا تھا ان کو ننگا کر کے ننگا کر کے ان کو خوب مارتا تھا پھر ان کو ان کا قتل کرتا تھا جوزف اس طرح یہ ایک عذاب ایسا ہوتا ہے کہ عذاب دیا جاتا ہے سامنے والے شخص کو ظلیل کر کے عذاب دیا جاتا ہے اس آیت مبارک میں یہی ہے کہ ان کے لئے ظلیل کرنے والی عذاب خدا نے تیار کیا ہے ملاحظہ فرمائیے کہ میں آپ کو آیت دکھا ہوں آیت کا ترجمہ دکھا ہوں کہ تاہر القادری نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے عرفان القرآن جو ترجمہ ہے قرآن پاک کا جو مردود تاہر القادری نے لکھا ہے اس میں سورہ مبارک احزاب کی ترجمہ صفحہ نمبر ساتھ سو چوبیس میں اِنَّ الَّذِينَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صلی اللہ علیہ وآلہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرة وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِنًا بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بیجتا ہے اور اس نے ان کے لئے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے ذلت انگیز عذاب تیار کر کے رکھا ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عذیت کرتے ہیں وہ خدا کی عذیت کرتے ہیں خدا نے ان کو لعنت کیا ہے دنیا میں خدا نے ان کو لعنت کیا ہے آخرت میں دنیا میں بھی ملعون آخرت میں بھی ملعون اور وہ کہاں جا رہے ہیں آخرت میں ان کے لئے عذاب آمادہ ہے عذاب ان کا منتظر ہے ہاں وَإِنَّا سمجھے کہ دنیا میں ہم ہیں عذاب آمادہ نہیں خدا نے ان کے آمادہ کیا ہے جو ہی مرتے ہیں وہ عذاب میں داخل ہوتے ہیں وہ عذاب جو تیار کیا گیا ہے وہ کیا ہے عذابا مہینا زلت انگیز ان کو زلیل کر کے ملائکہ ان کو گالی بھی دیتے ہیں مارتے بھی ہیں ان کے کپڑے تو ہیں نہیں خوب زلیل کر کے ان کو مارتے ہیں تو عزیزو صحابہ کا جو کردار ہے نہ سب صحابہ کی امباد نہیں کر رہے ہیں وہ جو تراوی پڑھنے والے لوگ ہیں جو تراوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی بات قدم بقدم انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عذیت کی ہے اسی تراوی کے معاملے میں یہ ثابت ہے بخاری سے ہم نے ثابت کیا ہے مسلم سے بھی ثابت کیا اور جنہوں نے عذیت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ دنیا میں بملئن آخرت میں بملئن اور وہ ایسے جہنمی ہیں کہ جہنم میں زلیل ہیں کتے کی طرح کتے سے بہتر زلیل ہیں تو عزیزوں دیکھئے ایسی عبادت جس کی مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جس کو شروع کرنے کے کوشش ایسے زلیلوں نے کی ہے یہ عبادت ہے خدا کی عبادت ہے یا شیطان کی عبادت ہے کوئی مسلمان اس عمل کو خدا کی عبادت سمجھ کے کر سکتا ہے آپ مجھے بتائیں تو اس سے تراویح کے بتلان کا بھی ثبوت واضح و آشکار آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے میں ابن تیمیہ کا ایک کتاب آپ کی خدمت میں پیش کروں تقریب الصار من المسلول على شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ تعلیف ابن تیمیہ اس کتاب میں ملائزم فرمائی یہ صفحہ نمبر ستائیس پہ ابن تیمیہ اس آیت کے متعلق کیا کہتا ہے ما دلت علیہ کہ رہا ہے قرآن کے آیات یہ بتا رہی ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عذیت کی ہے اس نے خدا کی عذیت کی ہے اور جو خدا کی عذیت کرتا ہے خدا سے مثلا دشمنی آزار ہے خدا سے اس کو کچھ کچھ ہے خدا مند متعال سے اس کو کچھ کچھ ایسی دشمنی ہے کہ خدا کی عذیت کرنا چاہتا ہے یعنی خدا کی عذیت تو کوئی نہیں کر سکتا لیکن وہ جو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عذیت کی کوئی ہے اس نے خدا کی عذیت کی ہے اور جو خدا سے جس کے دشمنی ہو وہ مسلمان یا کافر ہے دشمن خدا مسلمان یا کافر ہے عمر یو آپ کا تو خلیفہ ہے وہ آپ کا تو خلیفہ ہے وَهُوَ كُفْرٌ بِلَا نِزَاع یہ تو کفر ہے بھلی کفر ہے بلا نِزَاع بلا نِزَاع کفر ہے بلا نِزَاع یعنی بالاجماع کفر ہے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عذیت کرنا تو پتا چلا عزیزو پتا چلا کہ تراوی والا جو ٹولہ ہے صحابہ کا وہ ایسے لوگ ہیں اور تراوی پڑھنے والے ٹولے کا لیڈر کون ہے وہی جس نے بعد میں تراوی کی ابتدا کی اپنے دور حکومت میں یعنی کون یعنی وہی نمبر ٹو فاوت صاحب آپ کا شکریہ یہ دلیل نمبر پندرہ ختم ہوگی اگر میں چاہوں تو زید ابن ثابت کے حدیث سے مزید پانچ عدلہ استخراج کر دوں کر سکتا ہوں مزید دس چاہوں کر سکتا ہوں اسی زید ابن ثابت کے حدیث پر رک کر پندرہ دلیل ہم پیش کر چکے ہیں غطلان تراویم اگر میں چاہوں مزید دس مزید پندرہ اور بھی استخراج کر سکتا ہوں یہ خدا نے یہ علمی طاقت دی ہے کہ تیس دلیل صرف اسی حدیث زید ابن ثابت سے میں نے استخراج کروں کیوں تراویح باطل ہے لیکن کیوں کہ آگے ہمارے پاس عدلہ بہت سارے زیادہ ہیں وقت نکلا جا رہا ہے اور زیادہ تفصیل کی کنجائش نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس فارسی میں عربی میں انگلیش میں پروگرامز ہوتے ہیں اس لئے میں اس مقدار پر اکتفا کرتا ہوں اور جماعت عمریہ کے علماء کلل کارتا ہوں کہ اگر دین ہے ایمان ہے تو آئیے مناظرہ کیجئے اللہم صلع علی محمد و آلی محمد و عجل فرجهم اے ہمارے رب اپنے ولی علیہ السلام و سلام اللہ علیہ کے فرج میں تعجیل فرما ان کو جلد از جلد اذن خروج انعیت فرما ان کی تعیید فرما ان کی شیعوں کے تعداد میں اضافہ فرما ان کی دشمنوں کو نابوت فرما ان کے منکرین کو لعنت فرما اللہم صلع علی محمد و آلی محمد یا علی محمد موسیقی